آپ کو آج بتائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے ان کی شان میں کہ کیا روشنی تھی اور کیا اجالہ تھا اور اپنی جگہ سے دیواریں ہڑی تھی اور دیواروں سے یہ آوازیں بلند ہوئیں کہ اللہ کے مخبور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جس نے ان کی زیارت کی اس کے لیے سعادہ کے اور اپنی مراد پر پہنچے گا عبد المطلیب نے کوہ صفا کی طرف نگائے کی تو وہ بھی کبھی بلند اور کبھی پست مارے خوشی کے ہوتا تھا اور کوہ مربع کی طرف دیکھا تو وہ بھی جوش اور مسرر سے اس طرح تھا کہ ایک آدمی گھر سے بلانے آیا کہا کہ اے مکہ کے سردار مبارک ہو تمہوں تمہارے یہاں لڑتا قیدا ہوا ہے جس کے دور سے تمام مکہان روشن رو گیا سبحان اللہ 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 اور خشب سے بس گیا اور مکہ کی گلی گلی چمکٹھی سبحان اللہ مہد گئی یہ سن کر حضرت عبد المطلیب مکہ کی طرف خوشی خوشی تشہیب لائے اور حضرت عامنا رجل اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس باقے سے میں حیران ہوں کیا میرا خیال ہے یا شاید یہ میرا خواب دیکھتا ہوں لیکن نیند کا اثر میری آنکھوں میں نہیں ہے اس لیے اس طرف آیا ہوں یہ بات سچ ہے یہ میرا خواب ہے حضرت عامنا نے فرمایا کہ یہ سچ ہے اور جو عجابات نظر سے گزرے تھے وہ سب بیان کیا حضرت مطلیب نے باکمال شوق سے دیکھنا چاہا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پوتے کو حضرت عامنا فرماتی ہے کہ ابھی حضرت مطلیب سے فرماتے ہیں کہ ابھی تمہارے دیکھنے کی کسی کے بھی اجازت نہیں ہے محافظان غیب سے تاقید ہے کہ جب تک تمام پرشتے ان کی زیارت سے مشرف نہ ہو جائیں اس وقت تک کسی کو اجازت نہیں ہے یہ سن کر عبد المطلیب نے اس طرف قدم بڑھایا جہاں پر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور بڑھایا یہ فوراً ایک شخص غیب سے تلوار کھینچ کر سامنے آیا اور سخت آواز سے دھمکا کر کہا کہ اے عبد المطلیب ڈڑ کر پیچھے ہٹ گیا اور کافنے لگے انٹے ہٹ گئے ہرچند یہ ماجرہ قریش سے بیان کرنا چاہا لیکن زبان نے کام نہ دیا مجبوراً چھپ رہے کیونکہ آپ کی پیدائش کے وقت تمام بوت اوندھے مو گر پڑے سبحان اللہ اور نوشیرہ باشائے عجم کے محل میں زلزلہ آیا اور شفق ہو گیا چودہ کنکرے اس کے ٹوٹ کر گر گئی شیعتین کے ترخت اُلٹ گئے سبحان اللہ شیعتین کی قوت نہ تک ہو گئی اور پادریوں کا آتش گدہ جس میں ہزار برس سے آگ جلتی تھی وہ بلکل بج گئی سبحان اللہ دریائے ساتھ سے جو عراق اور عجم کے درمیان میں ہمتن تھا چھے کوس چوڑا تھا وہ سوک کر جس میں ہزاروں برس سے پانے کی بوند نہ تھی اس میں ایک ندی جاری ہو گئی سبحان اللہ 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 یہ عجابات اور یہ کمالات تو یعنی کہ آپ کے پیدائش ہوتے ہی جب تک تمام پرشتوں نے اجادت نہیں کی تو کسی کو اجادت کی اجادت نہیں دی گئی ہم تو وہ محمد مصباح صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ ہمیں تو ان پر ناز ہونا چاہیے اور یہ چینل کو دیکھیں جو بھی اگر پڑھایا ہے تو اس کے اندر یہ نقص ہمارے میں نہیں نکالا جاتا ہے یہ پڑھائی کے اندر نکالا جاتا ہے ٹھیک ہے جو پڑھ رہے اپنے شوق سے پڑھا اپنے شوق سے پڑھا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق ہونا چاہیے تو اس کو میرے چینل کو لیک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگر کوئی غلطی ہو تو مات کیجئے گا کیونکہ آپ بھی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی ناگار بھی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہوں ان کا نام لے وہاں چینل کو آگیا گا شیئر کیجئے گا آپ کرائیس کیجئے گا میں آپ کی سب خوشیوں سے اللہ حافظ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سب خوش رکھیں آپ کی سب خوش رکھیں آباد رکھیں کل ویڈیو نہیں بنا پھائی کسی کے اندر نکس نکالنا جو ہے وہ وہ پڑھ رہے ہیں وہ نبی کی شان میں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے؟ چھو بات سل اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ برد میں تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی سلطان دو جہاں تے نگاہوں کے سامنے یاد نبی میں آنکھ لگی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی 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 معلوم کر کے آئے پریشتوں سے جبرائیل کس کی زبان پھنات نبی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی سینے میں رک گیا ہے میرا دم اسی لئے تہبا سے دل کی دور ملی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی اتنا کرم ہوا کہ مقادر سمر گیا ان کے کرم کی بات چلی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی شاید کہ مجھ کو یاد کیا ہے حضور نے ایک روشنی سی دل میں اُٹھی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی کو آج بتائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے ان کی شان میں کہ کیا روشنی تھی اور کیا اجالہ تھا اور اپنی جگہ سے دیواریں کھڑی تھی اور دیواروں سے یہ آوازیں بلند ہوئیں کہ اللہ کے مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جس نے ان کی زیارت کی اس کے لئے سعادت ہے اور اپنی مراد کو پہنچے گا عبد المطلب نے کوہ صفا کی طرف نگائیں کی تو وہ بھی کبھی بلند اور کبھی پست مارے خوشی کے ہوتا تھا اور کوہ مروہ کی طرف دیکھا تو وہ بھی جوش اور مسرر سے اس طرح تھا کہ ایک آدمی گھر سے بلانے آیا کہا کہ اے مکہ کے سردار مبارک ہو تم کو تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے جس کے نور سے تمام مکان روشن ہو گیا سبحان اللہ 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 اور خوشبو سے بس گیا اور مکہ کی گلی گلی چمک ہٹھی سبحان اللہ مہگ گئی یہ سن کر حضرت عبد المطلب مکان کی طرف خوشی خوشی تشریف لائے اور حضرت عامنا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس واقعے سے میں حیران ہوں کیا میرا خیال ہے یا شاید یہ میرا خواب دیکھتا ہوں لیکن نیند کا اثر میری آنکھوں میں نہیں ہے اس لیے اس طرف آیا ہوں یہ بات سچ ہے یہ میرا خواب ہے حضرت عامنا نے فرمایا کہ یہ سچ ہے اور جو عجابات نظر سے گزرے تھے وہ سب بیان کیا حضرت متلب نے باکمال شوق سے دیکھنا چاہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پوتے کو حضرت عامنا فرماتی ہے کہ ابھی حضرت متلب سے فرماتی ہے کہ ابھی تمہارے دیکھنے کی کسی کے بھی اجازت نہیں ہے محافظان غیب سے تاقید ہے کہ جب تک تمام فرشتے ان کی زیارت سے مشرف نہ ہو جائیں اس وقت تک کسی کو اجازت نہیں ہے یہ سن کر عبد المطلب نے اس طرف قدم بڑھایا جہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور بڑھایا یہ فوراں ایک شک غیب سے تلوار کھینچ کر سامنے آیا اور سخت آواز سے دھمکا کر کہا کہ اے عبد المطلب ڈڑھ کر پیچھے ہٹ گئے اور کافنے لگے انٹے ہٹ گئے ہر چند یہ ماجرہ قریش سے بیان کرنا چاہا لیکن زبان نے کام نہ دیا مجبوراً چھپ رہے کیونکہ آپ کی پیدائش کے وقت تمام بوتو اندھے مو گر پڑے سبحان اللہ اور نوشیرہ بادشاہ عجم کے محل میں زلزلہ آیا اور شفق ہو گیا چودہ کنکرے اس کے ٹوٹ کر گر گئی شیعتین کے ترخک الٹ گئے سبحان اللہ شیعتین کی قوت نہ تک ہو گئی اور پادریوں کا آتش گدہ جس میں ہزار برس سے آگ جلتی تھی وہ بالکل بجھ گئی سبحان اللہ دریائے ساتھ سے جو عراق اور عجم کے درمیان میں ہمتن تھا چھے کوس چوڑا تھا وہ سوک کر جس میں ہزاروں برس سے پانے کی بوند نہ تھی اس میں ایک ندی جاری ہو گئی سبحان اللہ 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 یہ عجبات اور یہ کمالات تو یعنی کہ آپ کے پیدائش ہوتے ہی جب تک تمام پرشتوں نے اجازت نہیں کی تو کسی کو اجازت کی اجازت نہیں دی گئی ہم تب وہ محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ ہمیں تو ان کے ناز ہونا چاہئے اور یہ چینل کو دیکھیں جو بھی اگر پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر یہ نقص ہمارے میں نہیں نکالا جاتا ہے یہ پڑھائی کے اندر نکالا جاتا ہے ٹھیک ہے جو پڑھ رہا ہے اپنے شوق سے پڑھ رہا ہے اپنے شوق سے پڑھ رہا ہے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق ہونا چاہئے تو اس کو میرے چینل کو لیک کیجئے گا شیر کیجئے گا اگر کوئی بنتی ہو تو مات کیجئے گا کیونکہ آپ بھی امت محمد مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم اور میں بناہگار بھی محمد مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوں انہوں کا نام لے وہاں چینل کو آگیا گشیر کیجئے سبس رائز کیجئے میں آپ کی سب خوشیوں سے اللہ آمد